اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں سوپر لائف لس ایک سوپر خبر لے کر سرکاری ملازمین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں ایک نوٹیفکیشن سینکشن آرڈر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں جو ہے ایک اللاؤنس کی جو منظوری دی گئی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور اس کو یہ اپروول دی گئی ہے یہ اب ان ملازمین کو ملے گا یہ سترہ سے لے کر بھی سکیل تک کے جو ملازمین ہیں افسران ہیں ان کو ملے گا مگر اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں پندرہ جون دو ہزار انیس کا لیٹر ہے وارٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی لاہور یعنی واسا کی طرف سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں فیناس ڈپارٹمنٹ نے دیڑ ٹائم جو ہے انیشل بیسک پیگ جو دوزار سترہ سے وید افیکٹ فرام جو ہے ایک ساتھ دوزار انیس کو ہے تمام جو انجینئر مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں گریڈ سترہ سے لے کر بیس تک کے جو انجینئر کی پوسٹے پھر کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے ٹیکنیکل الانس کی جو ہے وہ منظوری دی گئی تھی تو اس حوالے سے وارٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی لاہور کی سینکشن آرڈر انہوں نے دے دی ہیں ٹیکنیکل الانس کے حوالے سے وہ ان کو اب ملا کریں گے جکم جولائی دو ہزار انیس سے اس حوالے سے بیس جس کا سکیل ہے اس کو ملیں گے ایک لاکھ تین ہزار چھے سو پینٹیس روپے پر منت ملا کریں گے جس کا انیس سکیل ہوگا اس کو اٹھاسی ہزار آٹھ سو پندرہ روپے پر منت ملیں گے اٹھارہ میں سکیل والے کو ستامن ہزار پانچ سو پچیس روپے پر منت ملیں گے اور سترہ میں سکیل والے کو پنٹالیس ہزار پانچ سو پچپن روپے پار منت ملیں گے جو ان کی ترمن کنڈیشن ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پینشن میں جو ہے اس کو شامل نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک سو بیس یا اس سے زیادہ کی جو چھوٹی وغیرہ لی جاتی ہے اس کے بعد بھی جو اس کو نہیں ان کو نہیں ملے گا اور جن افسران کو او ایس ڈی بنے جاتا ہے ان کو بھی یہ ٹیکنیکل آلاؤنس نہیں دیا جائے گا یہ ملک مشتاق احمد جو ہے ان کی طرف سے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کی خود بھی سٹیڈی کر لیں ان افسران کی تو موجہ ہو گئی ہیں ان اللہ کرے چھوٹے جو ایک سے سولہ تک کے انپلائز ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آلاؤنس کی منظوری دے دی جائے جس کے وجہ سے وہ جو مشکل حالات میں ہیں ان کے بھی جو ہے حالات کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو سکیں یہ تھی اب تک کی تازہ ترین امید آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی